حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی اور تراویح ہو رہی ہو تو وہ تراویح کی نماز میں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی پہلے عشاء کی نماز پڑھے یا پہلے تراویح پڑھے اور عشاء بعد میں پڑھ لے یاد رکھے اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے تراویح عشاء کے تابع ہے اس لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو پہلے وہ عشاء کی نماز پڑھے پھر اس کے بعد تراویح کی نماز میں شامل ہو بھلے ہی اس کی کچھ رکعتیں کیوں نہ شوڑیا تو پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر جو تراویح کی رکعتیں چھوڑ گئی تھی چاہے تو جلدی جلدی ان کو پڑھ لے اور یا تو تراویح کی نماز میں شامل ہو جائے اور جو تراویح کی رکعتیں چھوڑ گئی تھی ان کو بعد میں ادا کر لے اس لئے جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ تراویح کی نماز میں شامل نہیں ہو سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اولاں عشاء ادا کرے پھر تراویح کی نماز میں شامل ہو بعض لوگ اس سلسلے کے اندر کنفیوز کے شکار رہتے ہیں تو ان کے لئے یہ مسئلہ ہے اچھے سے سمجھ لیجئے رمضان کا مہینہ اچھے لہائے تو خوب سوچ سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کیجئے تاکہ عبادتیں صحیح ڈھنگ سے ادا ہوں اور اللہ کے یہاں قابل قبول بھی ہوں